امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو فرینڈز نمبر ایک پر شاہد خان شاہد خان اٹھارہ جولائی انیس سو پچاس کو لاہور میں پیدا ہوئے شاہد خان ایک امریکی پاکستانی پاکستان کے امیر ترین آدمی کے طور پر شمار ہوتے ہیں شاہد خان سولہ سال کی عمر میں ایل اے نوائے کی ممتاز یونیورٹی اربانہ چیمپین کالیج آف انجینئرنگ سے گریجویشن مکمل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے ایک آٹوموٹو مینیفیکچرنگ کمپنی میں اپنی پہلی ملازمت حاصل کرتے ہوئے نوجوان شاہد نے اپنی مرضی کے مطابق کاروں اور پک اپ ٹرکوں کے لیے کار بمپر فراہم کرنے کے اپنے کاروبار کا تصور کیا اس نے وہ کمپنی خریدی جہاں اس نے اپنی آجڑ سے کام کیا اس نے دوہزار بیس میں ایٹ پوائنٹ ایٹ نائن بلین ڈالرز مالیت کی کمپنی میں تبدیل کر دیا جس کے امریکہ چین ارجنٹائن اسپین جرمنی میکسیکو اور کینیڈا میں منفیکچرنگ پلانٹس ہیں شاہد خان آٹوموٹو پارٹس کے سب سے بڑے عالمی سپلائرز میں سے ایک بن گئے اور اس نے انہیں پاکستان کا سب سے امیر آدمی بنا دیا کھیلوں کے شوکین شاہد خان این ایف ایل ٹیم جیکسن ویل جیگوارز لندن فٹبال کلب فلہم ایف سی کے بھی مالک ہیں اور وہ پیشہ ورانہ ریسلنگ کے فروغ آل ایلیٹ ریسلنگ اے ای و کے پیچھے بڑا فرمایہ کار ہے فور سیزن ہوتل ٹورنیٹو کے حصول سے شاہد خان کی بڑی دولت میں نمائع اضافہ ہوا 8.5 بلین ڈالرز کی مجموعی مالیت کے ساتھ شاہد خان 2022 میں پاکستان کے سب سے امیر آدمی قرار پائے نمبر دو سر انور پرویز سر انور پرویز 25 مارچ 1935 راول پنڈی میں پیدا ہونے والے محمد انور پرویز کا تعلق ایک کاشتکار گھرانے سے تھا 1956 میں 21 سال کی عمر میں نوجوان انور پرویز اپنی قسمت آدمانے کے لیے انگلینڈ چلے گئے برسوں تک جدو جہد کرنے کے بعد ٹیلی فون آپریٹر، بس کنڈکٹر اور ڈرائیور کے طور پر کام کرنے کے بعد بل آخر انور پرویز نے 1963 میں لندن میں مسلم کمیونٹی کے لیے اپنا پہلا گروسری اسٹور کشمیر کھولا تھوک فروشوں کی یہ برانڈ برطانیہ کے تھوک فروشوں کے مارکیٹ شیئر کا 18% تک قابض ہے سر انور پرویز کو 1992 میں آفیسر آف دی آرڈر آف دی بریٹش ایمپائر اور 1999 میں نائٹ بیچلر کے خطاب سے نوازا گیا سن 2000 میں پاکستانی حکومت نے برطانیہ میں بطور پاکستانی خدمات پر سر پرویز کو ہلال پاکستان پیش کیا نمبر تین صدر الدین حاشوانی پاکستان کے سب سے بڑے بزنس ٹائکونز میں سے ایک صدر الدین حاشوانی 900 ملین ڈالرز کی تخمینہ دولت کے مالک ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک ہیں انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر 1960 میں ایک کمپنی قائم کر کے اپنے کاروبار کا آغاز کیا جو 1970 کی دہائی تک ملکی سب سے بڑی کارٹن ٹریڈنگ کمپنی بن گئی حاشوانی دیو حیکل حاشو گروپ کے مالک ہیں جس کے تحت پیر کانٹینینٹل ہوتل میریٹ ہوتل تیل اور گیس کمپنیاں اور دواساز کمپنیاں کام کرتی ہیں 2014 میں اس نے اپنی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب truth always prevails شائع کی صدر الدین حاشوانی کو پاکستان کے کاروباری شعبوں میں قابل ستائش خدمات پر نشان امتیاز سے بھی نوازہ گیا ہے نمبر چار پر جن کا نام آتا ہے وہ ہیں میا منشاہ میا منشاہ پاکستانی بزنس کمیونٹی میں ایک مشہور نام میا محمد منشاہ پاکستان میں کاروبار کے مرکز فیصلہ باد کے ایک اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے انہوں نے ہینڈن کالیج لندن سے گریجویشن کیا اور پاکستان واپس آگئے بعد میں نشات گروپ کے سی ای او اور بانی بنے نشات ٹیکسٹائل میلز کو اصل میں ان کے عباو اجداد نے خاندانی کاروبار کے طور پر چلایا تھا جو بعد میں نشات گروپ میں تبدیل ہو گیا جس کے بینر تلے کئی کمپنیاں تھی نشان ہوترز آدم جی گروپ ایم سی بی بینک ڈی جی سی میٹ ایمپوریم مال نشات نشات کیا موٹرز اور نشات چونیا گروپ ٹیکسٹائل میلز میاں محمد منشا کی سلطنت کے نشان ہیں انہیں دوہزار چار میں باوقار قومی اعزاز ستارہ امتیار سے نوازا گیا وہ پاکستان میں مختلف تجارتی اداروں کے بورڈ ممبر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں پانچ بلین ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ میاں محمد منشا دوہزار بائیس میں پاکستان کے امیر ترین آدمی کے طور پر سرے فیرست ہیں نمبر پانچ عاصف علی زرداری ان کو کون نہیں جانتا پاکستانی مشہور سیاستدان ہیں 26 جولائی 1955 کو پیدا ہونے والے عاصف علی زرداری کا تعلق زمیداروں کے گھرانے سے تھا بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کی شادی تک انہیں عوام کی توجہ حاصل نہیں ہوئی اس شادی نے ان کے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا انہوں نے 2008 سے 2013 تک پاکستان کے صدر کے طور پر خدمات انجام دیں وہ ملک کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کا عوضہ بھی رکھتے ہیں ذرعی ریالی سٹیٹ سنتی اور مشروبات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے ساتھ عاصف علی زرداری صاحب نے دولت کمائی اور پاکستان کے دس امیر ترین آدمیوں میں شمار کیا نمبر چھے پر ملک ریاض کا نام آتا ہے ملک ریاض 8 فروری 1954 کو پیدا ہونے والے ملک ریاض حسین کا تعلق راول پنڈی کے آجز گھرانے سے تھا اس نے اپنے کیریئر کا آگاز ایک کنسٹرکشن کمپنی میں بتور کلر کیا اس شعبے کے بارے میں اپنے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے 1980 کی دہائی میں اپنی تعمیراتی کمپنی بنائی ان کا پہلا بڑا منصوبہ بحری کارکنوں کے لیے ایک کیڈٹ کمیونٹی کی تعمیر کرنا تھا اس کے بعد اس نے اپنے تعمیراتی منصوبوں کا نام بحریہ رکھا بحریہ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹیاں راول پنڈی لاہور اسلام آباد ملتان اور کراچی سمیت ملک بھرم میں موجود ہیں بحریہ ٹاؤن ایشیا کا سب سے بڑا ریال اسٹیٹ ڈیولپر ہے ملک ریاض بھی فلاہی کاموں میں مصروف ہیں بحریہ ٹاؤن کمپنی آفات کی صورت میں چندہ دینے اور مدد کرنے والوں میں نمبر ایک پر آتی ہیں نمبر ساتھ پہ جن کا نام آتا ہے وہ ہیں نواز شریف صاحب نواز شریف کو بھی کون نہیں جانتا ہے یہ بھی پاکستان کے معروف سیاسی نواز شریف پچیس دسمبر انیس سو انانچاس کو پیدا ہوئے وہ لاہور کے ایک باثر اور اچھے گھرانے میں پیدا ہوئے سیاست میں آنے سے پہلے وہ اپنے والد کے ساتھ خاندانی کاروبار چلاتے تھے تاہم ان کے کاروبار نے کامیابی کی نئی بلندیوں کو چھو لیا کیونکہ ان کا سیاسی کیریئر پھلتا پھلتا رہا یہ خاندان اتفا گروپ کا مالک ہے ایک بڑا اسٹیل گروپ ریال اسٹیٹ کا کاروبار چلاتا ہے اور شریف گروپ کا مالک ہے وہ نو سال سے زائد عرصے تک پاکستان کے وزیر آزم کے طور پر خدمات انجام دی چکے ہیں جبکہ وزیر آزم کے عودے پر فائز تھے نواز شریف بھی کم از کم 1.6 بلین ڈالرز کی خالی زولت کے ساتھ نواز شریف پاکستان کے امیر ترین آدمی کے طور پر سرے فہرست ہیں نمبر آٹھ پر ناصر شون ناصر شون کا شمار پاکستان کی کاروباری برادری کے ممتاز ناموں میں ہوتا ہے شون گروپ کی سرکردہ شخصیت ناصر شون کا شمار پاکستان کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے شون گروپ ایک بہت بڑا گروپ ہے جس میں شون پراپرٹیز دبائی لیگون شون بزنس پارک اور آئیس وائٹس شامل ہیں نمبر نو عبدالرزاک یاکوب دبائی میں مقیم پاکستانی تاجر عبدالرزاک یاکوب پاکستان کے دس امیر ترین افراد میں شامل ہیں وہ اے آر وائی گروپ کے مالک ہیں جس میں ایک معروف میڈیا ہاؤس ریل اسٹیٹ ڈیولپر جیولری برانڈ اور بہت سے دوسرے کاروبار شامل ہیں اے آر وائی گروپ ای 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 فیل کی ممتاز ٹیم کراچی کنگز کا بھی مالک ہے عبدالرزاک یاکوب ورلڈ میمن اورگنائزیشن کے سربراہ کے عوضے پر بھی فائد ہیں یہ گروپ فلاحی کاموں میں بھرپور طریقے سے شامل ہوتا ہے نمبر دس تاہیر سیگل تاہیر سیگل کی سربراہی میں سیگل گروپ ایک بہت بڑا گروپ جس کے تحت کئی کمپنیاں کام کرتی ہیں سیگل خاندان پاکستان کی ازادی سے پہلے بھی کاروبار چلاتا تھا اس لیے کامیاب تاجر بننا نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ناغذیر تھا سیگل گروپ کے پاس سیگل کمپیوٹرز کوہنور ٹیکسٹائل میلز کوہنور شوگر میلز کوہنور جائننگ فیکٹری کوہنور گھی آدم ٹیکسٹائل میلز میپل لیف سیمیٹ اور یونائٹڈ کیمیکلز لیمیٹڈ جیسی کمپنیاں ہیں جی تو فرینڈز امیر کرتا ہوں ہماری تمام ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی جی تو فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ حافظ